بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ دعا ہے جہاں رہیں خوش رہیں شادو آباد رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں آپ کو ٹاپ کالیٹی فوڈ سیکریٹس میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید آج ہم بنائیں گے چپن قدو اور گوشت سٹارٹ کریں گے ایک پاو مطل لیا ہے ہم نے دو عدد بڑے سائز کے فیاض لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لہسن کے جوے ڈال دیں گے بغیر کوٹے ہی ڈال دیں گے ان کو کیونکہ گوشت کر لے گا تو یہ بگل جائیں گے ایک عدد ٹماٹر لیا ہے ہم نے اسے کٹ کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے ایک گلاس پانی ڈال دیں گے اس میں نمک ڈال دیں گے تھوڑا سا اور حلدی ون فورت ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے ہم نے اس میں اور دو سے چار چھوٹ کی حلدی ڈالی ہے ایک بڑی الائچی ڈال دیں گے اور ایک ٹکڑا دارچینی کا ڈال دیں گے مکس کر دیں گے اس کو اور ککر کا ڈھکن لگا دیں گے ککر کا ڈھکن لگا کر ہم نے اسے تقریباً سترہ منٹ تک ٹائم دیا ہے ویسل چلنے کے بعد سٹارٹ کے تین منٹ ہم نے فلیم کو ہائی رکھا اس کے بعد ہم نے فلیم کو میڈیم کر دیا سٹیم کو ہم نے ریموو کر دیا ہے اب ہم اسے کھول کر چیک کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں فرنٹ پانی ہمارا سارا خوشک ہو چکا ہے اور گوشت گل چکا ہے رہی میں تقریباً ہاف کپ آئل لے لیا ہے ہم نے اس میں ہاف تی سپون ہم زیرہ ڈال دیں گے اسے ہلکا گرم کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیرہ ڈالنے کے بعد ہم نے یہ پاہہ chemical نکدو کو پڑیا گے یہ ٹھائے پٹھیں اور ہم نے اس وقت تک فرائے لیں گے جب تک ان کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا ڈالنے کے بعد ہم نے اسے 5 سے 6 منٹ تک فرائے ڈیف کڈلیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے ٹھائے پٹھیں ڈالنے کے بعد ہم نے قڑاہ سے نکال لیا ہے ہم یہ گرم آئل میں ہم یہ مٹن ڈال دیں گے جسے ہم نے گلالیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹن دالنے کے بعد اسے پانچ سے چھ ملد تک بھول لیں گے مٹن ڈال کر ہم نے اسے پانچ منگ تک بھول لیا ہے اب ہم اس میں پشک مسائلے ڈالیں گے دو چھپکی چیلی فلکس لی ہے ہم نے ون پورت tri سپوند ون پورت tri سپوند پشک دھنیا پاوڈر ہاپ ٹیبل سپوند لال مرس پاوڈر اور ہاپ ٹیبل سپوند نمک لیا ہے یہ دال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک اور مرچ آپ نے ٹیج کے اکورڈنگ رکھ سکتے ہیں مکس کر لیں گے اسے اور بھون لیں گے دو سے تین منٹ تک مکس کر دیا ہے ہم نے اسے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ادرک پاورڈر ڈال دیں گے تھوڑا سا میرے پاس ادرک ختم ہوا ہوا تھا اس لئے میں نے اس میں ادرک پاورڈر ڈال دیا آپ ادرک کا پیسٹ ڈال دیں بھون لیں گے اسے دو سے تین منٹ تک دو منٹ تک ہم نے اسے بھون لیا ہے اگر آپ کو فیل ہو کہ مسالہ جلد رہا ہے تو آپ بھونائی کے وقت اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر لیں تین ادرک سبز میرچے لیں ہیں ہم نے یہ کٹ کر لیا ہے ان کو ڈال دیں گے مکس کر لیں گے اسے مکس کرنے کے بعد ہم اپنی سبزی ڈال دیں گے اس میں جسے ہم نے فرائی کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھون لیں گے اسے دو سے تین منٹ تک تین منٹ تک ہم نے اسے بھون لیا ہے اب ہم اسے ہاف گلاس پانی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کور کر دیں گے اسے اور میڈیم فلیم پر کھوڑے کے لیے پکنے دیں گے پانی ڈال کر ہم نے تقریباً اسے پندرہ منٹ تک پکایا ہے سٹارٹ کے دو منٹ ہم نے اسے میڈیم فلیم پر پکایا اور پھر فلیم کو لو کر دیا چیک کر لیں گے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں فرینڈز بہت ہی مزے کا سالن تیار ہوا ہے میری آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں دھنیا ڈال دیا ہے سب سامنے تھوڑا سا گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیں گے میکس کر لیں گے اسے ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ